آپ سبھی دوستوں کا سواگت ہے دوستو آپ کے اپنے چینل اور آج ہم آپ کو دوستو یہاں چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل سے گورے گاؤں تک کا سفر ٹائے کرانے والے ہیں اور بیچ میں چرچ گیڈ سٹیشن گھوماتے ہوئے فیراتے ہوئے آپ کا پورے سفر میں مجھا آئے گا اور گورے گاؤں میں کون کون سے سٹوڈیوز ہیں یہ ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں یہ ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل سے ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں چرچ گیڈ اور چرچ گیڈ سٹیشن کے پاس میں ہی دوستو یہ خوبصورتی مارین ڈرائیو کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں شارٹ کٹ میں آپ کو تاکہ آپ کو پتا چلے گی رات کے سمعے رات کی رانی کیسی لگتی ہے اور یہ پورا خوبصورت اور منوحد رشے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں مارین ڈرائیو جو کی چرچ گیڈ سٹیشن کے بلکل قریب ہے یہ ساڑھے تین کلومیٹر لمبا ہے ہر ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دیتے رہتے ہیں اور یہ بلکل چرچ گیڈ سٹیشن کے پاس میں یہ ایمبیسیڈر ہوتل کے پاس میں ہی چرچ گیڈ سٹیشن جو ہے استیت ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چرچ گیڈ سٹیشن تو چلیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور یہ چرچ گیڈ ریلوی سٹیشن یہاں پر آ کر جو ہے لوکل ٹرینے جو ہیں سماپت ہو جاتی ختم ہو جاتی کیونکہ اس کے آگے سمودر آ جاتا ہے اور رات میں ہم آپ کو لے کر سفر تے کریں گے اور یہ آپ یہ پورا چرچ گیڈ سٹیشن کے اندر کا درشتے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ممبئی میں ادھر سے ادھر اگر آپ کو جانا ہے جلدی جانا ہے تو دوستو ممبئی کی لائف لائن لوکل ہی بہت ہی جبردست ہے اس کے مادھیم سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ماتر آدھا گھنٹہ میں آپ کہیں پر بھی پہنچ سکتے ہیں اور ہمیں گیاد ہے کہ کس سمیہ جو ہے ٹرافک کم ملتا ہے کیونکہ بیس سال سے ممبئی شہر میں رہ رہے ہیں تو یہ اسی لئے بس ٹرافک سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اور جلد سے جلد آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ لوکل ٹرین کے مادھیم سے آپ دوستو پہنچ سکتے ہیں فرس کلاس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں سیکنڈ کلاس میں بھی بیٹھ سکتے ہیں دوستو جیسا منچہ ہے جتنا آپ کا بجٹ ہے اس طریقے سے خرچ کر کے اسی لوکل بھی ہے اس میں بھی آپ ٹراول کر سکتے ہیں تو یہ یہاں کا چرچ گیٹ سٹیشن کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو بہت ہی بڑا سٹیشن ہے یہاں پر اور بہت ساری فلموں کی شوٹنگ یہاں پر سمیہ سمیہ پر ہوتی رہتی ہے یہاں سے آج ہم آپ کو گورے گاؤں لیے چلتے ہیں ٹرین جو ہے چل چکی ہے رات کی رانی رات میں کیسی لگتی ہے اور ممبئی کی لائف لائن میں رات میں گھومنا کیسا لگتا ہے یہ سب آج آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دوستو اور ممبئی سینٹرل بھی گجر گیا اور یہ ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو گورے گاؤں چیہاں جہاں پر کی ممبئی کا فلم سٹی ہے گورے گاؤں اپنے آپ میں بہت ہی پوش جگہ ہے یہ اونچی گگن چومتی مارتوں کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریلوے ٹریک کے پاس سے اور ہم آپ کو لے کر پہنچ چکے ہیں دوستو گورے گاؤں یہاں پر ہم آپ کو فلم سٹوڈیو بھی آج گھوماتے ہوئے لے کر چلیں گے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا ہے شوٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں کے لئے بھی شوٹنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ پورا گورے گاؤں ہم آپ کو لے کر یہ پہنچ چکے ہیں دوستو پلیٹ فارم نمبر وان اور ٹو سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں چھت پدی شیواجی مہراج ٹرمینل کے لئے بھی یہاں سے ٹرینیں چلتی ہے اور چرچ گیٹ سٹیشن کے لئے بھی وان اور ٹو سے بند کر چلتی ہے گورے گاؤں سے اور آپ بھیڑ سے بچ سکتے ہیں کیونکہ جہاں سے ٹرین بند کر چلتی ہیں وہاں سے بھیڑ کم ملتی ہے یہاں پر آ کر سماپت ہو جاتی ہے تو اس میں بھیڑ یہاں پر پوری خالی ہو جاتی ہے یہ آپ یہ لوکل ٹرین ممبئی کی لائف لائن کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سبھی لوگ اتر کر نیچے جا رہے ہیں ہم بھی آپ کو چلیے لیے چلتے ہیں گورے گاؤں ویسٹ میں گورے گاؤں ویسٹ میں کیا کیا جگہ ہیں پوری آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ اوپر سے ہم نے یہ شورٹ لیا ہے دوستو یہ ٹرین پلیٹ فارم نمبر وان اور ٹو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور چلیے گورے گاؤں ویسٹ میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور یہ گورے گاؤں ویسٹ میں دوستو ایس وی روڈ پر فلمستان اسٹوڈیو ہے واکنگ ڈسٹینس ہے ماتر دو منٹ میں آپ یہ فلمستان اسٹوڈیو پہنچ سکتے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑی بڑی فلموں کے سیٹ دوستو لگائے جاتے ہیں اور اندر آپ جائیں گے تو بہت ہی بڑے بڑے چار پانچ سیٹ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اور بہت ہی پرانا اسٹوڈیو ہے موبئی شہر کا اور یہ گورے گاؤں اسٹیشن کے قریب اسٹیشن کے قریب بلکل ویسٹ میں استیت ہے اور یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ پورا گورے گاؤں ویسٹ کا کبصورت یہاں پر کافی سستے آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ سستی شاپنگ اگر آپ کو کرنی ہے تو چرچ گیٹ ریلوے سٹیشن پر جو ہے دوستو شاپنگ کرنے کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے اور یہ گورے گاؤں ویسٹ ریلوے سٹیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور گورے گاؤں ویسٹ کیسا لگ رہا یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور آپ نے یہ فلمستان اسٹوڈیو دیکھا آج یہاں پر آ کر اور پورا اب ہم آپ کو ایسٹ میں یہ چلتے ہیں گورے گاؤں کا یہ آپ کو پھر سے ہم آپ کو یہاں کا یہ پلیٹ فارم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں گورے گاؤں ویسٹ سے گورے گاؤں ایسٹ کی اور گورے گاؤں ایسٹ میں بھی دوستو بہت سارے اسٹوڈیوز ہیں جس میں کی فیوچر اسٹوڈیوز ہیں اور بہت سارے سیریلز کی شوٹنگ وہاں پر کی جاتی ہے یہ رات میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گورے گاؤں ویسٹ کے خوبصورت اور خوبصورتی کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہیں سے دوستو تری فورٹی تری نمبر کی بس جو ہے فلم سٹی کے لئے چلتی ہے اور ہم آپ کو لے کر آ چکے ہیں دوستو یہ گورے گاؤں ویسٹ یہ آپ اوبیرائے ووٹس کی خوبصورت بیلڈنگز کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ اوبیرائے مول کے پیچھے ویسٹن بیلڈنگز کے خوبصورتی کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں رات کے سمیں پورا ممبئی کس طریقے سے چمچماتا رہتا ہے دوستو یہ پوری خوبصورتی ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور گوکل دھام بھی آپ کو لے کر چلیں گے گوکل دھام مندر کے درشن کرائیں گے دوستو اور ممبئی کی سپیڈ کی تو بات ہی کچھ اور ہے دوستو اور ایک ہی اور بہت ہی اچھا سادھن جو ہے شروع ہو چکا ہے دوستو ممبئی میں یہ میٹرو ممبئی کی میٹرو ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانا ہے بارش کے موسم میں نیچے اگر پانی بھر بھی گیا تو آپ اوپر آرام سے اپنے گھر تک صحیح سلامت پہنچ سکتے ہیں یہ ممبئی کی میٹرو یہ ویسٹن ایکسپریس ہائیوے گوری گاؤں ایسٹ سے یہ درش جو ہے لیا گیا ہے اور یہ گوری گاؤں کا جو ہے یہاں پر یہ سٹیشن جو ہے لوکل کا بنا ہوا ہے اور لوکل ٹرین دہی سر سے گوری گاؤں آ رہی ہے یہ اور یہاں سے اندھیری تک کا سفر آپ اس کے مادیم سے جو ہے دوستو آپ تیئے کر سکتے ہیں اور ٹرینیں آتی ہیں جاتی ہیں اور یہ سلسلہ دوستو ایسے ہی چلتا رہتا ہے ممبئی میٹرو شروع ہونے سے دوستو لوگوں کو کافی آسانی ہو چکی ہے نہیں تو لوگ ٹرائفک میں فضے رہتے تھے ایک ایک دو دو گھنٹہ پیٹرول ڈیزل بھی خرچ ہوتا تھا کار کے اندر لیکن میٹرو کے مادیم سے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت ہی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں اور یہ بارش میں جیسا ہم نے بتائے کہ ممبئی میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو پانی بہت بھر جاتا ہے اسی وجہ سے اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویسٹرن ایکسپریس ہائیوے کے پاس میں ہی یہ اوگرائے مال کی خوبصورتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں کا سب سے فیمس مال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں گورے گاؤں ایسٹ کا یہاں پر سمیں سمیں پر بہت ساری فلموں کے پریمیئرز ہوتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے کلاکار یہاں پر آ کر آتے ہیں پریمیئر شو میں آپ بڑے بڑے کلاکاروں کو دوستو یہاں پر آ کر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوگرائے مال بہت ہی خوبصورت گورے گاؤں ایسٹ ممبئی میں استد اور یہ پورا گوکل دھام گوکل دھام کی خوبصورتی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ کو لیے چلتے ہیں گوکل دھام مندر یہ پورا فیم سٹی روڈ پر استیت ہے دوستو اور یہ گوکل دھام کالونی گورے گاؤں ایسٹ کی یہ خوبصورت مندر یہاں پر کرشنا واٹکا کے نام سے یہ بہت ہی چرچت ہے اور یہاں پر بہت ساری فلموں کی شوٹنگ یہاں پر ہو چکی ہے بہت ہی خوبصورت پرتیمار آدھا اور کرشن کی یہاں پر لگی ہوئی ہے اس لئے اس مندر کا نام بھی گوکل دھام ہے آپ نے تارک مہتا کا الٹا چشمہ جو دیکھا ہے اسی کے نام پر دوستو تارک مہتا کا الٹا چشمہ میں گوکل دھام سوسائیٹی رکھا گیا ہے کیونکہ گورے گاؤں ایسٹ میں بہت ہی فیمس کالونی ہے یہ اور چلیے نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے فرملاکات ہوگی تب تک اپنا خیال رکھئے چلیے ٹیک آف کرتے ہیں اور گوڈ بائی نمستے سلام سسرے کال پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ایسی ہی خوبصورت والیوں کے ساتھ موسیقی